اسلام علیکم دوستو جیسا کہ تھم نیل میں آپ نے دیکھا ہے آج کا موضوع انتہائی ضروری اور بہت اہم ہے اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں تو میری درخواستہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میرے بانی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں اگاہ کریں ویڈیو پسند رہا ہے تو لائک کریں ورنہ دس لائک کریں تو موضوع یہ ہے کہ سعودی عرب نے پبندی لگا دیا ہے مسجدوں میں سپیکروں پر عظام دینے کی اس کی کیا وجوخات ہے اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ عظام چیز کیا ہے اس کا تھوڑی ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں فرض ہوئیں تو انہوں نے جب وہ سسٹم بنایا نماز پڑھنے کا تو مسجد بنائی جہاں عبارت کریں گے تو پھر ڈسکس شروع ہوئی کہ اب لوگوں کو یہاں بلایا کیسے جائے اکٹھا کیسے کیا جائے تو آپ نے پھر مسافرت کی مختلف صحابہ اکرام سے تو کسی نے کہا دی یہاں جھنڈا لگا دیا کریں نماز کے ٹائم پہ تاکہ لوگ دیکھ سکیں کسی نے کہا دی آگ جلا دیں لوگ آگ کے لاو سے اور دھویں سے جان دیں گے کسی نے کہا دی سنک وہ سنک کے ایک بادیہ سا ہوتا تھا سکر سنک بجائیں پھر کسی نے کہا دی ہم وہ ٹلییں بجاتے ہیں یہ چار آپشنوں پہ پانچ جو ہسٹری میں آتے ہیں پہ بات ہوئی تو خضور پاک نے کہا بھی یہ تو دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں جو نون مسلم ہیں یہ سب تو وہ کر رہے ہیں جیسے ایسائی ہیں وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں ہندو سنکھ بجاتے ہیں تو ہمیں کوئی تھوڑا ڈیفرنٹ طریقہ عظمانا چاہیے تو یہ ڈسکسن چل رہی تھی تو انہی دنوں ایک صحابی عبداللہ بن زہد وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی مجھے خواب آیا اور خواب میں مجھے یہ طریقہ یعنی انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے لوگوں کو بلائے مجھے خواب میں یہ طریقہ آیا بتایا گیا خدا کی طرف سے ویسے جیسے خواب آیا تو تو وہ آپ کو بہت پسند آیا وہ طریقہ تو پھر مشافرت کی تو سب نے اس پہ اگری کیا کہ ٹھیک ہے ہم اس طرح لوگوں کو بلائیں گے پھر اس کا ٹیکس مرتب کیا گیا جس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو وہ ٹیکس مرتب کر کے تو آپ نے آپ کے ایک غلام تھے بلال جو کہ جنہیں ہم جانتے ہیں بلال حبشی کیونکہ حبشہ سے سے آج کا جو اتھوپی ہے ان کی آواز بہت لوڈ تھی بہت انچی آواز تھی ان کی تو ان کو یہ آپ نے ذمہ داری دی کہ بلال یہ آپ یہ دیونا ہر وقت دن میں پانچ دفعہ یہ اذان دیا کرو لوگوں کو بلائے کرو تو وہ اذان دینا شروع ہو گئے تو اس طرح حضرت بلال جو ہے وہ ہمارے پہلے جو اذان دینے والے میں سے ہیں اس کے بعد پھر اختلاف بھی ہوئے کچھ سے صحابہ نے اختلاف کیا انہوں نے کہا دی کہ یہ جو ہے نا ایک غلام ہے اور کالا ہے اور اس کی جو پروننسیشن ہے وہ بھی اتھوپین ہے عربی پروننسیشن نہیں ہے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تاریخی کلمات فرمائے تو وہ اب مجھے ذکت تو نہیں پتا لیکن انہوں نے کہا دی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے نزدیک نہ کوئی رنگ نہ نسل نہ کوئی اس چیز کی کوئی وہ نہیں ہے تفریق نہیں ہے تو ہم کیوں کریں تو یہ جو ہے نا جو نسل پرستی کے خلاف آپ کا جو بہت بڑا ایک کوڑ بھی کیا جاتا ہے مختلف جگہ پہ تو پھر وہ جو مسجد تھی وہاں آپ آزان دیا کرتے تھے پہلے کیونکہ ٹرادیشنل مسجدوں جو بلکل نہیں بنیتے انہوں نے منار وغیرہ ہوتے نہیں تھے کنسٹریکشن کا سلسل نہیں تھا تو حضرت بلال جو ہے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر یا چھت پہ چڑھ کر اگر کوئی اوپر ہے دو منزلہ تو کھڑکی پہ کھڑے ہو کر وہ کیا کرتے تھے تو بعد میں جب یہ مسجد میں کیونکہ آبادی زیادہ ہو گئی تو کنسٹریکشن کا طریقہ بھی جدید ہو گیا تو پھر جو ہے نا منار بننے شروع ہو گئے تو وہ منار پہ چر کے لوگ اور پھر مختلف علاقوں میں مختلف لوگ جو ہے نا وہ آزان دیا کرتے تھے تو یہ اب لازٹ ٹائم جب لاؤڈ سپیکر آیا اکرام نے جو بزرگ لوگ ہمیں جانتے ہوں گے کہ بڑی مخالفت کی کہ یار یہ تو شیطانی عواز آئی ہے بلال کی عواز سے اوپر جا رہی ہے تو اس کو بہن ہونا چاہی ہے بہت مخالفت کی شروع میں تو لیکن اس کے باوجود بھی سپیکر چلتے رہے اور نہ صرف آزان کے لیے بلکہ مولویوں نے چمدہ مانگنا اور اپنے خطبات تو یہ بات پاکستان میں بھی کافی دیر سے کافی دفعہ بلکہ قانون بھی بنے کے آپ آزان کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے تو یہ قانون پاکستان میں بھی کافی پرانا ہے کافی مولویوں کو اس پر سزائے وغیرہ بھی ہی ہیں تو اب جو سعودی عرب کا معاملہ ہے کیونکہ جب سے یہ کرون پرنس آیا ہے تو اس نے تھوڑا سا موڈرن آئیز کر رہا ہے کہ ہر چیز کو دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے جیسے اس نے مکہ اور مدینہ کے علاوہ سینوے بھی بنا دیئے ہیں کسینوز بھی کھل گئے ہیں مختلف کے سب کی بھاریں بن گئی ہیں تو وہ اس میں اس نے اب ایک ایپ انٹروڈیوز کر رہا ہے جو مذہبی امور کی وزارت ہے کہ آپ کے ٹیلی فون میں جب آپ وہ ایپ ڈونلوڈ کر لیں گے تو آپ کو جو ہے نا گھر بیٹھے آپ کی جیب میں جب بھی مموائل ہے ازان کے ٹائم پہ آپ کو ازان کی آواز آئے گی پھر انہوں نے ایک سسٹم منایا وائی فائی ٹائپ کا کہ آپ گھر میں رکھ لیں سپیکر تو مذہب میں جو بھی کاروائی ہو رہی ہے وہ اپنے گھر میں آپ سن سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ کوئی سپیکر میں ازان دینا یا چھت پچھر کے کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے یہ لوگوں کو بلاوہ ہے تو آپ میں کسی طرح بھی بلاوہ دینا ہے اگر آپ وہ آپ کی کئی لوگ الارم لگاتے ہیں لیکن الارم بھی چلو اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی ازان تو نہیں ہے کانوں میں اللہ وکبر کی آواز پڑھنی چاہیے اللہ کا نام آنا چاہیے وہ کلمات آنے چاہیے تو وہ موبائل پہ جب ازان ہوتی ہے یا آپ کے گھر میں کسی کمپیوٹر پہ ہو رہی ہے یا بیسے تو وہ اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جو سعودی عرب کی حکومت اور ان کی جو منسٹری ہے وہ کہہ رہی ہے اب وہاں تو یہ لاغو ہو گیا ہے آپ لوگ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ اب آپ پہ یا ہمارے علماء کرام پہ کیونکہ ہماری تو ویسے ہی ایک راگ دوسری علیہ دہ ہی ہوتی ہے تو ہم تو آج کل بے شمار لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نہیں جی سعودی عرب اور میڈل ایسٹ والے ان کو اسلام کا کیا پتہ ہے اصل اسلام تو ہم بریلوی اور دیو بندی جانتے ہیں وہ تو ہٹ گئے ہیں اسلام سے تو خیر یہ بیعث کا مقصد نہیں ہے مجھے تو یہ خبر اور اس پر تھوڑی سی تاریخی ایک آئیک سے بتانا تھا آگے جو آپ مناسب سمجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ